خدا کی تخلیق کا سب سے عالی نمونہ انسان ہے اور انسان کا سب سے بڑا خزانہ اس کا ذہن ہے یہ خزانہ محض مادی نہیں بلکہ اس میں روحانیت کے ذرو جواہر بھی موجود ہیں ستم ذریفی یہ ہے کہ یہی خزانہ انسانی نظروں سے اوجھل رہتا ہے دنیا میں سب سے بڑا زیا یہی ذہنی اور دماغی استطاعت کا ضائع کرنا ہے پارس پتر جس کا ذکر لوگ کرتے ہیں آج کی تحقیقات بتاتی ہیں کہ وہ علم ہے صاحب علم جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے وہ سونا بن جاتی ہے ایک نئی تحقیق کے مطالعے سے پتا چلا ہے کہ بالغ انسان دن بھر میں صرف جاگنے کے دوران کم از کم ایک لاکھ الفاظ سنتا اور پڑتا ہے اس تحقیق کے مطابق انسان دن بھر میں معمول کے کاموں کے علاوہ سینما جاتے وقت ریڈیو سنتے وقت انٹرنیٹ استعمال کرتے ہوئے اخبار کا متعلق کرتے ہوئے انتہائی وسیع پہ مانے پر ذہن میں الفاظ کا زخیرہ کر لیتے ہیں اس طرح دن بھر کے مختلف معمولات زندگی انجام دیتے ہوئے انسانی ذہن کم از کم 34 گیگا بائٹس معلومات کا تجزیہ کرتا ہے یہ الفاظ نہ صرف انسانی دماغ پر دباؤ بڑھاتے ہیں بلکہ کثیر معلوماتی زخیرہ دماغ پر سہلاب انداز میں اثر انداز ہو کر اس کے نظام کو بری طرح متاثر کرتا ہے برطانیہ میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق سادہ پانی کا استعمال ذہنی صلاحیاتوں کو بڑھا دیتا ہے سادے پانی پر کی جانے والی تحقیق پر یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ کسی ذہنی ازمائش کے کام سے پہلے تین گلاس پانی کے استعمال کرنے والے افراد کی کارگردگی پانی نہ پینے والوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوتی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ پیاس لگنے سے انسانی ذہن متاثر ہوتا ہے جس سے دماغی صلاحیتوں میں واضح کمی آ جاتی ہے امریکہ میں سائنس دان انسانی دماغ کے پہلے نقشے کے اعداد و شمار ریلیس کرنے کے لئے تیار ہیں جسے پیچیدہ رنگ برنگ کی وائرنگ کی شکل میں دیکھا جا سکتا ہے یہ ایک امریکی پروجیک ہیومن کنیکٹرم پروجیک کا حصہ ہے اس تحقیق سے اس بات کو جاننے میں مدد مل سکتی ہے کہ آخر کوئی شخص فطری طور پر سائنسی یا موسیقی یا پھر فنون لطیفہ کے جانب کیوں مائل ہوتا ہے گزشتہ سو سال کے دوران ذہنی امراض کے مطالق ہمارے طریقہ علاج میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں آسکی ہے ہمارے پاس اس کی تصویر کا شکہ کوئی طریقہ نہیں ہے انہوں نے مزید کہا کہ یہ بات بڑی دلچسپ ہوگی کہ ہم دماغ کے اندر پہنچیں اور دیکھیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ان کی پریشانی کیا ہے یہ پروجیک پانچ سال پر محیط ہے اور اسے نیشنل ہیلتھ انسٹیٹیوٹ کے ذریعے چلائے جا رہا ہے اس کے علاوہ تحقیق کرنے والے ان لوگوں کے جنیاتی اور برطاؤں کے اعداد و شمار بھی محفوظ کریں گے جن کے دماغ کی سکیننگ ہو رہی ہے تاکہ اس بات کو پوری طرح سے سمجھا جا سکے کہ انسانی ذہن کس طرح کام کرتا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کے ڈاکٹر ٹم بہرنس کا کہنا ہے اس تحقیق کے بعد ہم اس بات کی تصدیق کر سکیں گے کہ ہر دماغ جدہ ہوتا ہے جیسے کہ ہر کنیکشن انہوں نے کہا کہ اس سے ہمیں انسانی برطاؤ اور روئیے کے بارے میں جاننے کا موقع ملے گا انسانی دماغ ایک 3D نقشے میں دکھایا گیا ہے کہ دماغ حیرت انگیز طور پر یقصہ ہوتے ہیں اور ان کا بنیادی سالمیاتی نقشہ ایک جیسا ہوتا ہے ہر دماغ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹنے کے بعد سائنس دانوں نے ایک کمپیوٹر سوففیر کی مدد سے ہر ٹکڑے کا مشاہدہ کیا میدہ ہمارا دوسرا دماغ ہے لیکن ایک نئی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ کس طرح سے میدے میں آتیں ہمارے روئیے اور بھوک کو کنٹرول کرتی ہیں اب ہم میں سے بہت سارے اپنے میدے میں انعظام نظام کے عمل کو دیکھ سکتے ہیں لندن کے سائنس میوزم میں لوگوں نے اپنے ہی میدے کو ایک بڑی سکرین پر دیکھا ناشتے میں دلیا کھایا اور بڑی سکرین پر دیکھا کہ کس طرح سے میدے میں ٹوٹتا ہے اور ایسٹ میں تبدیل ہوتا ہے اور کس طرح چھوٹی آت میں ایک کریمی گودے کی طرح جاتا ہے ہماری آت میں دس کروڑے کے قریب بریند سیلز ہوتے ہیں اور یہ تعداد بلی کے دماغ میں پائے جانے والے سیلز کے برابر ہیں جیسا کہ خوراک کو حضم کرنے کے حوالے سے اس کو پیسنا اس کو بہت زیادہ ملانا اور اس کو حضم کرنا خوراک کو توڑنا اور اس میں سے ہمارے ضرورت کے مطابق ویٹامنز اور غزائی اجزاء کو نکالنا شامل ہے یہ تمام نیورونز انعظام نظام کو ہمارے دماغ سے قریبی رابطے میں رکھتے ہیں اور اس میں واکس احساب بھی شامل ہوتے ہیں جو اکثر ہماری جذباتی کیفیت پر اثر انداز ہوتے ہیں مثال کے طور پر جب ہم اپنے میدے میں گدگدی محسوس کرتے ہیں تو اس وقت میدے میں موجود دماغ کھوپڑی میں موجود دماغ سے بات کر رہا ہوتا ہے جب ہم خوف یا ڈر محسوس کرتے ہیں تو اس وقت خون آنچ سے پٹھوں میں منتقل ہو جاتا ہے اور اس صورت میں ہمارا میدہ احتجاد کر رہا ہوتا ہے جب ہم بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں تو اس وقت ہمارا میدہ تقریباً چالیس فیصد بڑھ جاتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ میدے میں پھیلے عضو اور دماغ کو پیغام دیتے ہیں کہ میدہ بھر چکا ہے اور اب کھانا ختم کرنے کا وقت ہے لیکن معلوم ہوا ہے کہ بھوک کے پیغامات ہمارے میدے سے پیدا ہوتے ہیں اور یہ ان سے بہت زیادہ چلاک ہوتے ہیں مثال کے طور پر جب آپ زیادہ کھانا کھاتے ہیں تو آرام کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خون کی ایک تہائی مقدار آم کی آنٹ میں منتقل ہو جاتی ہے تاکہ وہ اپنا ضروری کام کر سکے اس لئے ہمیں بچپن میں کہا جاتا تھا کہ پہلے خوراک حضم ہونے دے اور اس کے بعد کوئی زور لگانے والا کام کرنا ہو تو کریں موسیقی